پنجاب اسمبلی نے ناموس رسالت پر جو بلپاس کیا ہے اس بارے میں کیا کہیں گے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم پنجاب اسمبلی کا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے کہ انہوں نے تحفظ ناموس رسالت اور تحفظ ناموس صحابہ بلپاس کیا ہے اور یہ گویا قانون بنا دیا ہے کہ آئندہ نہ کوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر سکتا ہے نہ صحابہ اکرم رضی اللہ عنہ ہم کی گستاخی کر سکتا ہے اور اسی طرح انہوں نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ جو نصاب کی کتابیں ہیں چاہے وہ اسلامیات کی کتابیں ہوں یا اردو لیٹریچر جہاں کہیں کوئی اسلامی مواد آیا ہے تو وہ جب تک علماء کا بورڈ منظور نہیں کرے گا اس وقت تک وہ اس کو نصاب کا حصہ نہیں بنائیں گے اور پہلے سے بنے ہوئے نصاب میں علماء بورڈ کی منظوری کے بغیر کسی قسم کی کوئی ترمیم نہیں کریں گے اور اس علماء بورڈ میں تمام مسالک کے علماء شامل ہوں گے تو یہ جو بالپاس ہوا ہے اس میں اکر پنجاب اسمبلی جناب چودری پرویزلائی صاحب نے حافظ امار یاسر صاحب نے اور اسی طریقے سے معاوی آزم صاحب نے اور خدیجہ عمر صاحبہ نے بہت نمائی کردار ادا کیا ہے ہم ان کو دل کی گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور پوری اسمبلی کے مبران جنہوں نے ان کے ساتھ تعامل کیا اور بالکل اتفاق رائے سے یہ بالمنظور کیا سارے ہی بہت قابل مبارک باد ہیں اور ہم سب کی تحسین کرتے ہیں اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس طرح کے اور کاموں کے لئے قبول فرمائے اور جس اسلام کے نام پر یہ ملک بنا تھا اس کے لئے وزید پیشرفت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جہاں جہاں کوئی قانون سازی اسلام کے نفاظ کے سلسلے میں ہو سکتی ہے یہ اپنا اس میں کردار ادا کریں اللہ ان کو اور زیادہ توفیقات سے نوازے اور ہم یہ گویا مطالبہ کرتے ہیں کہ جس طرح سے پنجاب اسمبلیم نے یہ ایک بہترین بالمنظور کیا ہے اسی طرح سے باقی جتنے بھی صوبے ہیں ان تمام صوبوں کی اسمبلیاں اپنے ہاں اس طرح کبیل پاس کریں اور وہ علماء مستند علماء جو غیر جانبدار علماء ہیں جو متدل رائے رکھنے والے علماء ہیں جن کی بات سنی جاتی ہے ان کا ایک بورڈ بنائیں اور وہ اپنے پورے بنے ہوئے نصاب کا بھی ان سے جائزہ دلوائیں کہ اس میں کہاں کہاں کیا خامی ہے اور پہلے نصاب میں جو اچھی چیزیں تھی وہ کہاں کہاں نکال دی گئی ہیں ان کو دوبارہ داخل کیا جائے اور آئندہ کے لیے ان کی منظوری کے بغیر کوئی نصاب پاس نہ ہو اور کسی قسم کی کوئی ترمیم اس میں نہ کی جائے اور بلکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ نہ صرف یہ کہ اس میں ترمیم نہ کی جائے بلکہ ضرورت ہے کہ ہم ایک مضبوط علماء کا ایسا بورڈ تشکیل دیں کہ جو ہمارے پورے نصاب کا جائزہ لے کر اس کو اثر نو تشکیل دیں اور جو اس کی خامیہ چلی آ رہی ہیں پہلے سے ان کو دور کریں اور ایک بہترین اور بہت ہی مناسب وہ نصاب تجویز کرے اور بنائے نئے سیرے سے تاکہ ہماری آنے والی نسل اور نئی نسل وہ ہمارے اسلام کے بارے میں اور اسلام کی تاریخ کے بارے میں ہماری ان پاکیزہ ہستیوں کے بارے میں صحیح معلومات تک پہنچ سکے اور اسے صحیح طور پر آگاہی حاصل ہو سکے یہ یاد رکھنا چاہئے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم کی عزت ان کی عظمت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری میں باب قائم کیا ہے باب حب الانسار من الائمان انسار کی محبت ایمان کا حصہ ہے اس پر اشکال ہوتا ہے کہ انسار کی محبت ایمان کا حصہ ہے تو کیا مہاجرین کی محبت ایمان کا حصہ نہیں ہے تو اس کا شارحین نے جواب یہ دیا ہے کہ مہاجرین کی فضیلت تو مسلمات میں سے ہے انہوں نے دین کی خاطر اللہ کی رضا کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑا مکہ کو چھوڑا دربدر کی ٹھوکرے کھائیں تو ان کے فضائل تو مسلم ہیں تو یہ ہو سکتا تھا کہ ان کی عظمت تو ہر ایک کے دل میں پہلے سے موجود ہے یہ امکان تھا کہ انصار کی عظمت میں کسی طرح کوئی کمی ہو تو اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی محبت بھی لوگوں کے دلوں میں پیدا کرنے کے لئے اسے ایمان کا جز قرار دیا تو یہ چاہے وہ صحابہ اکرام ہمارے خلفہ راشدین ہوں چاہے دوسرے عام صحابہ اکرام ہوں چاہے اہلِ بیتِ عظام ہوں سب کی محبت جو بھی صحابہ ہیں ان کے لئے قرآن کریم نے رضی اللہ عنہم و رضو عنہ یہ قرآن کریم میں اتارا ہے کہ اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی تو اس لئے جس نے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ایمان کی حالت میں کی اور ایمان پر اس میں خاتمہ ہوا وہ صحابی رسول ہے اور وہ ہمارے سروں کا تاج ہے اور وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے اس لئے کسی صحابی کی گستاخی کی کسی کو اجازت نہیں ہونی چاہیے اور اس پر سخت سے سخت قانون بننا چاہیے ہم دوبارہ جناب چودری پرویز علیہ صاحب اور ان کے تمام رفاقہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور ہمیں دلی مبارک بعد ان کو پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے اتنا بڑا بہترین کارنامہ سر انجام دیا اللہ تعالیٰ باقی تمام صوبے کے لوگوں کو بھی ان کی تقلید کرنے کی توفیق عطا فرمائے